یا لیلہ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو انٹرنیشنل پر پروگرام بات چیت اور میں ہوں مذبان غلام نبی امدنی کیا وجہ ہے کہ متحدہ مجلس عمل کو دس سال بعد بحال کیا جا رہا ہے متحدہ مجلس عمل کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا متحدہ مجلس عمل میں صرف چھ دینی جماعتیں ہیں کیوں شامل کی گئی ہیں متحدہ مجلس عمل میں شامل چھے دینی جماعتیں سیاست کے نام پر متحد ہو گئیں لیکن حالیہ دینوں ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک مضموم سازش کی گئی اس حوالے سے متحدہ مجلس عمل کی طرح کا کوئی پلیٹ فارم کیوں نہیں بنایا گیا اور کیوں ان جماعتوں کی طرف سے ختم نبوت کے مسئلے پر احتجاج نہیں کیا گیا کیا وجہ ہے کہ ختم نبوت کی ذمہ داری صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں پر آئد ہوتی ہے یا پورے پاکستان پر بھی ختم نبوت کی ذمہ داری آئد ہوتی ہے آج انہی سوالات پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے محترم جناب مولانا سمی الحق صاحب جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ ہیں اور ہمارا ساتھ دیں گے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اسلامی کے ہمارے اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے مولانا زہد الراشدی صاحب اور ہمارے آخری مہمان ہوں گے علامہ خادم حسین رزبی صاحب اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو شروع کریں ویسال اردو کی طرف سے خصوصی ڈاکومنٹی بنائی گئی ہے متحدہ مجلس عمل کے حوالے سے آپ وہ دیکھئے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے متحدہ مجلس عمل مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں کا مشترکہ ایک سیاسی اتحاد تھا جس کا قیام دو ہزار دو میں اس وقت وجود میں آیا جب ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی روشن خیالی کے نام پر اسلام دشمنی اور امریکہ نوازی کے چرچے زبان زدیام تھے اس اتحاد میں جمعیت علماء اسلام فے گروپ تحریک جعفریہ پاکستان جمعیت علماء اسلام سین گروپ جمعیت احل حدیث جماعت اسلامی پاکستان اور جمعیت علماء پاکستان نورانی شامل تھے چنانچہ دو ہزار دو میں پرویز مشرف کے خلاف بھرپور انداز میں ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا گیا اور یوں ایم اے میں قومی اسمبلی کی تین سو بیالیس نشستوں میں سے ترہن سٹھ نشستیں حاصل کر کے پارلیمنٹ کی تیسری بڑی جماعت ثابت ہوئی سو قومی اسمبلی کی عام نشستوں میں سے خیبر پختنخواہ میں اٹھائیس سندھ میں پانچ پنجاب میں تین اور بلوچستان میں چھے جبکہ سینٹ کی سو میں سے چھے نشستیں بھی ایم اے میں نے حاصل کی دو ہزار دو کے انتخابات میں پہلی مرتبہ ملکی سیاست میں دینی سیاسی جماعتوں کی حیرت انگیز کامیابی کے بعد قومی اسمبلی میں ایم اے میں نے اپنا اپوزیشن لیڈر جبکہ خیبر پختنخواہ اور بلوچستان میں صوبائی حکومتیں بھی بنائیں لیکن مذہبی سیاسی جماعتوں کی محبتیں دیر پاس ثابت نہ ہو سکیں چنانچہ دو ہزار پانچ میں کراچی کے بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے ایم اے میں میں شامل دو بڑی جماعتوں کے درمیان قربتیں رکابتوں میں بدلنا شروع ہو گئی نتیجہ تن یہ رقابتیں دو ہزار آٹھ میں ایم اے میں کے اتحاد کا شیراسہ بکھرنے کی صورت میں اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی اتحاد کے ٹوٹنے کے بعد ایم اے میں میں شامل جماعت اسلامی نے دو ہزار آٹھ کے الیکشن کا بائیکارٹ کیا جبکہ جمعیت علماء اسلام فے نے قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے والی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیا بعد ازاں دو ہزار بارہ کے الیکشن سے پہلے بھی ایم اے میں کی بحالی کے لیے مہم شروع کی گئی لیکن یہ مہم بھی ناکام رہی اور جمعیت علماء اسلام فے کے علاوہ کوئی بھی مذہبی سیاسی جماعت الیکشن میں قابل قدر کامیابی حاصل نہ کر پائی واضح رہے کہ اس وقت جہاں تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کی تیاریاں شروع کی جا رہی ہیں تو وہاں پھر سے ایک مرتبہ ایم اے میں کی بحالی کے لیے مذہبی سیاسی جماعتیں سرگرم ہو گئی ہیں چنانچہ اکتوبر دو ہزار سترہ میں اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام فے نے ایم اے میں شامل مذہبی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس بلایا جس میں ایم اے کی بحالی کے لیے چھے رکنی سٹیرنگ کمیٹی بنائی گئی اور ایم اے کی بحالی کے لیے دوسرا اجلاس نو نومبر کو جماعت اسلامی کے مرکزی ہیڈکوارٹر منصورہ لاہور میں ہوا جس میں چھے مذہبی جماعتیں جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام فے جمعیت علماء پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث جمعیت علماء اسلام سین اور اسلامی تحریک شامل ہوئیں اس اجلاس میں ایم اے میں کو اصولی طور پر بحال کرنے اور مستقبل میں ایم اے میں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے مشاورت کی گئی جبکہ دسمبر میں ایم اے کی بحالی کے لیے باقاعدہ اعلان کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے واضح رہے کہ ایم اے میں کی بحالی کے لیے دس سال بعد مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف سے چلائی جانے والی مہم کے بعد ملکی سیاست میں نئی حل چل مچ گئی ہے ایک طرف تو ایم اے میں کی بحالی کو خوش آئین قرار دیا جا رہا ہے تو دوسری طرف اسے مفادات اور اقتدار کی سیاست سے تشبیح دی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ عوامی حلقوں کی طرف سے یہ اتراز بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ایم اے میں صرف چھے دینی سیاسی جماعتیں ہی کیوں شامل ہیں بیگر دینی سیاسی جماعتیں جیسے اہل سنت والجماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ ملی مسلم لیگ وغیرہ کو اس میں شامل کیوں نہیں کیا جا رہا بعض اسلام پسندوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایم اے میں اپنے پہلے دور میں پرویز مشرف کے دین مخالف آمیرانہ فیصلوں کے خلاف خاطر خواہ کام نہ کر سکی اور لال مسجد جیسے بڑے ملکی سانہیں کو رکوانے میں بھی ناکام رہی ہے لہٰذا اب بھی ان سے توقع نہیں رکھی جا سکتی بلکہ یہ فقط اقتدار اور مفادات کیلئے سیاسی جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا ایم اے میں پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کا مشترکہ پلیٹ فارم بن پائے گا یا نہیں کیا ایم اے میں پاکستان کے اسلامی تشخص کی حفاظت کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے گی یا نہیں کیا ایم اے میں کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف اقتدار اور مفادات سے بالاتر ہو کر کام کر پائے گی یا نہیں دنیا پردو کا درخشان ستارہ قصہ سلسل ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باتچیت آج ہم بات کر رہے ہیں متحدہ مجلس عمل کی بحالی پر کہ متحدہ مجلس عمل کو ماضی میں کیوں بنایا گیا اور اب دس سال بعد متحدہ مجلس عمل کو کیوں بحال کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے یہ ایک اہم سوال ہے کہ متحدہ مجلس عمل میں صرف چھے دینی جماعتوں کو کیوں شامل کیا گیا ہے کیا پاکستان میں دیگر دینی جماعتیں نہیں ہیں جو سیاست کے لیے اپنا سیاست کے میدان میں بھی ہیں اور اسی طرح ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ جو مجودہ متحدہ مجلس عمل میں شامل چھے دینی جماعتیں ہیں انہوں نے سیاست کے لیے تو ایک میدان کا انتخاب کر لیا اور اس کے لیے جوڑ توڑ کر رہی ہیں لیکن ختم نبوت کے حوالے سے جو سازش ہوئی اس کے خلاف ان چھے دینی جماعتوں نے یا متحدہ مجلس عمل میں شامل جماعتوں نے کیوں احتجاج نہیں کیا کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس سازش کے پیچھے چھوپے اصل چہروں کو سامنے لائیں کیا محض یہ کہہ دینا پہلے کتنی افسوس کی بات ہے کہ پوری قوم کو دھوکہ دیا گیا کہا گیا کہ ختم جو الیکشن ایکٹ ہے نیا ترمیمی بل ہے اس میں کوئی ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ترمیم نہیں ہوئی لیکن پھر بعد میں جب میڈیا کی طرف سے ماہرین قانون کی طرف سے جب آوازیں اٹھی تو اقرار کر لیا گیا اور مان لیا گیا کہ بلکل غلطی ہوئی بلکل ترمیم میں ختم نبوت کے حلف نامے کے اندر کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہوئی لیکن وہ بائی مسٹیک ہوا غلطی کے ساتھ ایسا ہوا لیکن پھر یہ بھی سامنے آئے سب کچھ قوم نے دیکھا پچھلے ڈیڑھ مہینے سے جو سلسلہ چلا ہوا ہے کہ الیکشن ایکٹ کو یہ جو نیا ترمیمی بل ہے اس کو واپس لے لیا گیا ہے حلف نامے کو ویسے کا ویسے جونکتوں بحال کر دیا گیا لیکن لیکن ابھی بھی ابھی بھی جو بہت سے ایسے جو ماہرین ہیں ان کے مطابق بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن کو تدریجن بحال کیا گیا فوراں سب کو نہیں بحال کیا گیا اور سب سے بڑا جو اہم مسئلہ ہے جس پر پوری قوم سوال کر رہی ہے پوری قوم باہر نکلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے حوالے سے جو حلف نامہ تھا اس میں سادش کے تحت جو تبدیلی ہوئی اس کے پیچھے اصل لوگ کون تھے اب جو میڈیا کے ذریعے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وزیر قانون ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دراصل اس کے پیچھے میں نہیں تھا بلکہ کوئی اور چہرہ تھا اگر مجھے ہٹایا گیا تو میں اس چہرے کو سامنے لے آؤں گا اب قوم یہ پوچھتی ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں وہ چہرہ کون سا ہے اور راجہ زفر حق صاحب خود ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ان کا یہ کہنا تھا انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ راجہ جو کمیٹی بنائی گئے تھی میانواشیف صاحب کی طرف سے انہوں نے اس کمیٹی میں انہوں نے تحقیق بھی کی اور تحقیق کرنے کے بعد وہ سارا مسئلہ جو رپورٹ تھی وہ میانواشیف صاحب کو بھیجی لیکن اس کے باوجود اس رپورٹ کو منظر عام پر نہیں لائے گیا کیا وجہ ہے کہ پورا ایک مہینہ گزر گیا لوگ سڑکوں پر آگے دھرنا دیا جا رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اب عدالتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ شہریوں کو تکلیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ ٹھیک ہے شہریوں کو تکلیف دینا اچھا نہیں ہے اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہریوں کو تکلیف دینے کے لیے ان لوگوں کو سڑکوں پر کس نے نکالا کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو دھرنے پر مجبور کیا اور کس مقصد کے لیے یہ آئے آپ وزیر قانون کو برطرف کر دیں اس کے بعد تحقیقات کریں یہ جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کو منظر عام پر لے کر آ جائیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیا کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا اس کے پیچھے بھی کوئی گارڈ فادر تھا یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب پوری قوم مانگنا چاہتی ہے یہ صرف مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ صرف تحریک لبیق والوں کا نہیں ہے بلکہ پوری قوم کا امت مسلمہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے سٹین لیں کھڑے ہو جائیں اور پاکستانی قوم کو سلام پیش کرنا پڑے گا انہیں داد دینا پڑے گی کہ ختم نبوت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ادنا سا مسلمان بھی ذرہ برابر بھی کوئی چیز برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو سب سے پہلے تو یہ حق بنتا تھا کہ جیسے راجہ زفرالق صاحب نے کہا کہ صحون ایسا نہیں ہوا بلکہ امدن یہ ختم نبوت کے حلف نامے میں ترمیم ہوئی ہے امدن کی گئی ہے تو ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہو کر خود مولانا فضل الرحمن صاحب جو متحدہ مجلس عمل کے سب سے آگے آگے کی جو ان کی جماعت ہے وہی بنانے والے ہیں اور پچھلے متحدہ مجلس عمل کے دور میں دو ہزار دو میں وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے اور ایکشن میں سب سے آگے آگے رہے اور اب بھی بحالی کے لئے وہی سب سے آگے ہیں انہوں نے خود کہا کہ پوری پارلیمنٹ سے اجتماعی گناہ ہوا ہے جب اجتماعی گناہ ہوا ہے تو اجتماعی گناہ کرنے والوں کو سزا بھی دینی جائیے تاکہ مستقبل میں اس کا راستہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے تاکہ کوئی بعد میں آ کر یہ نہ کہیں بعد میں آ کر کسی کو جرت نہ ہو کے ختم نبوت کے حوالے سے بات کی جائے اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر روز ہر آئے دن ہر دوسرے تیسرے دن ختم نبوت کا مسئلہ توہین رسالت کا قانون ہی زیرے بحث کیوں آتا ہے کیا وجہ ہے کہ ملک میں دیگر جو مسائل ہیں ان پر بات کیوں نہیں ہوتی اور پھر عدالتوں کے حوالے سے عدالتی فیصلوں کے حوالے سے بھی بڑا ایک سوال یہ نشان ہے کہ عدالتیں یہ تو کہہ رہی ہیں کہ دھرنے کو ختم کر دی جائے ختم نبوت کے حوالے سے جو لوگوں کو تکلیف دی جاری ہے اس پر انتظامیہ عمل کروائے چاہے جیس بھی طریقے سے ہو لیکن عدالتوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ جن لوگوں نے ان دھرنے والوں کو مجبور کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جائے اور کتنے ایسے قوانین ہیں کتنے ایسے مسائل ہیں جس پر عدالتوں کا حکم نہیں مانا گیا تو اس وقت جو حکمتی انظامیہ تھی جو حکمتی نمائندہ تھے وہ کہاں تھے تو سب سے پہلے جو اصل متحدہ مجلس عمل ہے جو ابھی بحال ہونے جاری ہے اب سوال یہ ہے ساری بات یہیں گھوم کر آتی ہے کہ متحدہ مجلس عمل میں شامل یہ دینی جماتیں یہ جو موجودہ دینی جماتیں ہیں انہوں نے ختم نبوت کے مسئلے کے حوالے سے آواز کیوں نہیں اٹھائے متحدہ مجلس عمل کو بحال کرنے کے لیے مستقبل میں 2018 کے لیکشن میں تیاری کے لیے سیاسی جوڑ توڑ ہو رہا ہے لیکن ختم نبوت کے حوالے سے لوگ میدان میں کیوں نہیں ہے یہ بہت بڑا اہم سوال ہے پوری قوم ان دینی سیاسی جماعتوں سے پوچھنا جاتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنی بھی دینی سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں بہت مضبوط ہیں سیاست میں بہت مضبوط ہیں آگے تک ان کے ہاتھیں سب چیزیں ہی جانتی ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے انہوں نے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا اس میں ان کا قصور ہے یا نہیں عوام یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں متحدہ مجلس عمل کی بحالی اور اس کے حق راز و مقاصد اور ماضی میں کس لیے بنائی گئی اور اب کیوں بنائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں ختم نبوت کے مسئلے کے حوالے سے اور حالی دینوں جو اس وقت دھرنا جاری ہے اسلام آباد میں اور اس حوالے سے جو حکومتی مذاکراتی ٹیم ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہے ان سے بھی مذاکرات ہوئے اور جو دھرنے والے ہیں ان کا بھی مطالبات ہیں وہ مطالبات بلکل اپنے جگہ بجا ہے لیکن اس سے پہلے ہم چونکہ دینی جماعتیں ہیں ساری تو ہم چونکہ اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ساری کی ساری دینی جماعتیں وہ ایک پلیٹ فارم پر کیوں جمع نہیں ہوتی سیاسی مفادات کے لیے جماعتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں اور اسی طرح جو مسائل اٹھتے ہیں ختم نبوت کے مسئلے کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ اسے پہلے تحریک لبیک کا ایک گروپ آ کر احتجاج کر کے دھرنا دے کر اسلام آباد میں مذاکرات کر کے واپس چلا گیا اور پھر اس کے بعد دوسرا گروپ آیا اور اسی طرح جماعت اسلامی کی طرف سے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اور مختلف جماعتوں کی طرف سے الگ الگ طریقوں سے الگ الگ پلیٹ فارم سے احتجاجی مظاہرے ہوئے اور مطالبات ہوئے سب کچھ ہوا لیکن یہاں پر بنیادی بات ہے کہ ساری کی ساری دینی جماعتیں مسئلہ ایک ہے ختم نبوت کا مسئلہ سب کا مشترکہ ذمہ داری ہے سب کا مشترکہ فریضہ ہے تو اس کے لیے ساری کی ساری سیاسی جماعتیں متحد کیوں نہیں ہوتی ہیں تو یہ ایک اہم سوال ہے اور ہمارے پروگرام میں فیس بک پر فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں تو ہمارے جو مہمان ہیں مولانا سمیل اکسیب ان سے ہم نے رابطہ کی کوشش کی اور ان سے ہم نے وقت لیا ہوا تھا لیکن ابھی ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا کسی وجوہات کی وجہ سے اور اسی طرح ہمارے دوسرے مہمانوں میں لیاکت بروچ صاحب بھی شامل تھے ان سے بھی رابطہ کی کوشش کی جاری ہے ان سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا اور بقیہ جو ہمارے مہمان ہیں انشاءاللہ ان سے ابھی بات ہوگی تھوڑی دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گے حافظ حمدللہ صاحب جو سینیٹر ہیں اور جمعید علماء اسلام کے رکن بھی ہیں اور اہم مرکزی رہنماء ہیں اور ختم نبوت کے حوالے سے جو حالی دینوں ترمیم ہوئی اس میں بھی ان کی کاوش رہی اور اس حوالے سے بھی انہوں نے جو سب سے پہلے تھا سینیٹ کے اندر بھی آواز اٹھائی اور راجہ زفرالعق صاحب نے خود اس کا اقرار بھی کیا اور حکمتی نمائندوں کی طرف سے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا تو یہاں پر جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ساری کے ساری دینی سیاسی جماعتیں کیسے متحد ہو ان کو متحد کیسے کیا جائے تو جو کارکنان ہیں ان جماعتوں کے ان میں فیس بک پر سوشل میڈیا پر لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں بیسوں ویسے ہو رہے ہیں شیعہ سنی کے حوالے سے الگ الگ تقسیمات ہو رہی ہیں مختلف لوگ مختلف انداز سے باتیں بنا رہے ہیں کوئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر مختلف مکاتب فکر ہیں جن کا اقرار کرنا ضروری ہے اور جن کو ہر مکتب فکر کو اپنی ازادی کے تحت جو اپنی عبادات ہیں جو اپنی شاعر ہیں ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ کے اتوار سے جو عوامی ردی عمل آتا ہے جو مختلف جماعتوں کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اہلِ بیعت اور صحابہ اکرام اہلِ بیعت کی محبت کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے جو مرضی اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو انتہاری نامناسب ہیں اور اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا تو یہ ایک الگ ٹوپک ہے اور اس پر پوری قوم جانتی ہے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے لیکن مختلف مکاتب فکر کو چاہے وہ دیوبندی مکتب فکر ہو اہلِ حدیث مکتب فکر ہو یا بریلوی مکتب فکر ہو یا شیعہ مکتب فکر ہو سب کو متحد ہو کر ایک ایسے پاکسان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس کہ ہمیں پاکسان کی حفاظت کیلئے کام کرنا ہے یہاں پر اپنے الگ الگ فرقہ والیت میں پڑھ کر لڑنا نہیں ہے اور سب سے بڑا جو بنیادی مسئلہ ہے سب کا وہ نفاذ اسلام کا ہے نفاذ اسلام کے لیے سارے مکاتب فکر ایک ہیں اور چاہتے ہیں کہ نظامِ مصطفیٰ رائج ہو لیکن اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا اور اب جو متحدہ مجلس عمل بنائی جا رہی ہے اس میں بھی یہی اختلاف سامنے آ رہا ہے لوگوں کے جو لوگ اظہار خیال کر رہے ہیں فیس بک پر بھی کہ اس میں صرف چھے دینی جماعتیں ہی شامل کیوں ہیں جو اہل سنت کی جماعت ہے انہیں کیوں نہیں شامل کیا گیا تو جب ان کے کارکران سے یہ بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں شیعہ نمائندگی ہے تو اس لیے اہل تشیر کے ساتھ وہ لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے تو یہ الگ ان کا ایک جواز ہے اور کسی حوالے سے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے لیکن جو سیاسی پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے اس میں کئی دشمن آپس میں بعد میں دوست بن گے اور ایسے ایسی واقعات بھی قوم کے سامنے آئے کہ ایک دور میں یا ایک ہی وقت میں آج وہ دشمن ہیں کل وہ دوست بھی بن گے اس کی تازہ مثال ایم کی ایم کی لی جا سکتی ہے کہ ایک دن پریس کانفرس کی انہوں نے اگلے دن وہ دونوں انہوں نے آپس میں گلے مل لیے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو گئے لیکن یہاں پر جو سوشل میڈیا کے جو ہمارے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ باتیں سمجھنا ہوں گی کہ کچھ چیزوں کے اوپر ان کا آپس میں اتحاد ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے اپنے ایک پورے نظریات کو الگ نہیں کرنا چاہئے اور کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ہی مکتبہ فکر کے لوگ ایک ہی مکتبہ فکر کے لوگ اپنے ہی مکتبہ فکر کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ جی اس میں چونکہ دوسرے لوگوں کو جو ان کے نظریات کے مخالف ہیں ان کو نمائندگی دی جا رہی ہے اس لئے ہم اس میں شامل نہیں ہوتے اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ متحدہ مجلس عمل میں شامل جماعت اسلامی کا کردار جماعت اسلامی جو پچھلی متحدہ مجلس عمل بنی اس میں دونوں کے حافظ میں اختلافات ہوئے اور دوہزار آٹھ میں یہ الگ ہو گئے اور دوہزار آٹھ کے الیکشن میں انہوں نے بائیکارٹ کیا الیکشن نہیں لڑا اور پھر مولانا سمیل حق صاحب کی قیادت میں جو ایک پلیٹ فارم بنا تھا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں اس نے بھی کوئی خاتر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو نئی سیاسی جماعتیں ہیں تحریک لبے کیا رسول اللہ اور میلی مسلم لیک انہوں نے جو حالی دین و زمنی الیکشن ہوئے اس میں شرکت کی اور اس شرکت میں انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ ان دینی سیاسی جماعتوں کو متحدہ مجلس عمل میں شامل کیوں نہیں کیا جارہا اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر حافظ حمدللہ صاحب نے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما ہیں اسلام علیکم حافظ حمدللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا حافظ صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں متحدہ مجلس عمل کی بحالی کے اگراز و مقاصد کیا ہیں اور مستقبل میں متحدہ مجلس عمل متحدہ مجلس عمل کیا کارکردگی دکھائے گی حافظ صاحب آپ آواز سنپا رہے ہیں جی حافظ صاحب میرے سوال یہ ہے کہ متحدہ مجلس عمل کو دس سال بعد کیوں بحال کیا جا رہا ہے اس کے اگراز و مقاصد کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم متحدہ مجلس عمل جیسے کی پہلے دو آزار دو میں متحدہ مجلس عمل وجود میں آئی وہاں عوامل کیا تھی اسباب کیا تھے آج بھی وہی عوامل وہی وجوہات اور وہی اسباب ہیں جی جہازہ یہ سوال کرنا کہ متحدہ مجلس عمل کیوں بنا ہی جا رہی ہے میرے خواہر میں اس سوال کا سوال ہی بے جا ہے کیونکہ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ سارے مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں دینی جماعتیں ہیں جی وصولی تقاضہ اگر ان تمام جماعتوں کا دستور اور منشور اور سیاسی حکمت عملی کا ماخر قرآن و سنت ہے تو پھر قرآن و سنت کا تقاضہ یہ ہے کہ دینی سیاسی جماعتیں ایک پجٹ پارم پر ہو کہا کہ ان کی سیاسی قوت ان کی دینی قوت تقسیم نہ ہو کیونکہ تقسیم ہونے کی صورت میں نقصان دینی جماعتوں کا ہوگا لا محالہ اس نتیجے میں نقصان اس قاس کا ہوگا اس مقصد اور اس حدف کا ہوگا اس پروگرام کا ہوگا جس پروگرام اور جس حدف اور جس مقصد کی رسائی کے لیے یہ تمام دینی سیاسی جماعتیں تسلسل کے ساتھ اقتداء سے دے کر آج تک جدو جید کر رہی ہیں تو اس لیے تقسیم نقصان دے ہیں جماعتوں کے لیے بھی اور پھر ملکی سیاسی میں جب تقسیم ہو اس کا کردار انفرادی طور پر وہ نہیں رہے گا دینی سیاسی جماعتوں کا جو ایک متحدہ پلک پارم سے اتحار کی صورت میں جو کردار ہوگا جیوری خان میں اس سے زیادہ بہتر ہوگا جیسے کہ دو آزار دو کی متحدہ مجلس عمل کی صورت میں جو نتیجہ سامیہ آیا اچھا حافظ صاحب یہ صرف متحدہ مجلس عمل میں چھے دینی جماعتیں ہی کیوں شامل ہیں آپ نے کہا کہ تقسیم سے نقصان ہوتا ہے تو بکیہ دینی سیاسی جماعتوں کو کیوں شامل نہیں کیا جا رہا اس صورتی طور پر جمعیت علماء اسلام کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے رجعہ سے کہ تمام دینی سیاسی جماعتیں یہ ایک پلک پارم رہا ہوں دو آزار آٹھ کے الیکشن سے پہلے متحدہ مجلس عمل بدقسمتی سے ٹوٹ گئی انتشار کا شکار ہوا اگرچہ یہ پانچ جماعتیں ایک طرف اور جماعت اسلامی دوسری طرف لیکن یہ ہم کس کی غلطی تھی کیا وہ جواعتیں وقت اس کا نہیں ہے کہ ہم اس تفسیر میں گئیں گے لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ بقیہ دینی جماعتیں وہ اس لیے تمام جماعتوں کا فیصلہ یہ تھا کہ پہلے وہ جماعتیں اتدائی مرحلیں میں جو متحدہ مجلس عمل کی پلک پارم سے ماضی میں شریف رہے پہلے تو وہ متحد ہو جائے ایک پلک پارم پر بیٹھ کے اصولی فیصلہ کریں کہ ہم نے متحدہ مجلس عمل بنانا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم نے جگر دینی سیاسی جماعتوں مذہبی جماعتوں کی خواہش اگر ان کی بھی کہ ہم اس اتحاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں یا اس اتحاد میں اتحاد کے بعد یہ ضروری سمجھا کہ بقیہ دینی جماعتیں ہیں اس کو بھی اس اتحاد میں شامل ہونا چاہیے تو اس کیلئے پھر یا تو انہی پلک پارم سے اسی پلک پارم سے ان جماعتوں سے ارادتہ کرنا ضروری ہے یا دینی جماعتوں کی خواہش تھی تو وہ رابطہ کریں گے تو وہ اگرہ مرحالہ تھا پہلے دبتدائی مرحالے میں فیصلہ لیے تھا کہ یہ جو متحدہ مجلس عمل میں شریک جماعتیں ہیں پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے متحدہ مجلس عمل کو باہر کرنا ہے اور فعال کرنا ہے اس کے بعد دوسرا مرحالہ ہوگا آپ نے ابھی جو اجلاسات ہوئے ہیں متحدہ مجلس عمل کے دو اجلاس جو بڑے ہوئے ہیں تو ان میں یہ اصولی فیصلہ تو ہو گیا ہوگا کہ متحدہ مجلس عمل میں جو سابقا جماعتیں تھیں وہ اب متفق ہو گئی ہیں کہ متحدہ مجلس عمل کو بحال کیا جائے تو پھر کس طرح تحریک لبیک یا رسول اللہ والے ہیں یہ اسی طرح ملی مسلم لیگ والے ہیں یہ دیگر سیاسی جماعت ہے اہل سنت وال جماعت ہے ان سب کو آپ پھر کیسے متحدہ مجلس عمل میں دعوت دیں گے نہیں بات یہ ہے کہ میں یہ نام نہیں لیتا ہوں کہ دین جماعتیں کس نام کا ہو وہ اپنی لگے پر میں نے آپ کو کہا کہ پہلے تو متحدہ مجلس عمل میں شریک جماعتیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر اس اتحاد کو جو ماضی میں کا بحال اور فعال کرنے میں وہ تیار نہیں تھے جب وہ مشکل کافی سالوں کے بعد یہ اصولی فیصلہ ہوا کہ ہم یہ متحدہ مجلس عمل کو بحال کرنا ہے یہ تو یہ ہو اب رسمی اعلان تو اب تک نہیں ہوا ہے یہ تو اندر میں اصولی فیصلہ یہ ہوا ہے ابھی باقیدہ رسمی اعلان میدان میں اترنا وہ اب تک نہیں ہوا ہے جب وہ ہوگا اس کے بعد بقید دینی سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ وہ اس اتحاد میں شریک ہو یا نہیں چاہتی ہیں وہ اگلا مرحال آلا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ جو رسمی اعلان ہے یہ ہو جائے گا اور متحدہ مجلس عمل کا جو ماضی کا جو کردار تھا اور ماضی میں جیسے انہوں نے الیکشن میں عالی کارکردی دکھائی اور اکثریت سے کامیاب بھی ہوئی تیسی بڑی جماعت بنی الیکشن میں تو کیا متحدہ مجلس عمل ماضی کی طرح اب پھر مستقبل میں ایسی کارکردی دکھا پائے گی دیکھیں اگر پاکستان میں انتخابات صاف اور شفاف انتخابات ہوگی کنٹرول الیکشن نہ ہو پیدے سے منصوبہ ساز الیکشن نہ ہو ون مین ون موٹ کی بنیاد پر الیکشن ہو تو مجھے یقین ہے کہ جو بھی بڑی جماعتیں یہاں پاکستان میں ہیں جنہوں نے اس ملک پر حکمرانی کی ہے تین دہائیوں سے چار دہائیوں سے عوام مایوس ہیں ان جماعتوں سے اور جو نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں ان کا بھی ایک صبح میں حکومت ہے وہاں بھی ان کا اتنا موثر رول اور کردار نہیں رہا ہے کہ جمہوریت اور حکومت کی سمرات عام عدمی تک پہنچتے ہو زیادہ متحدہ مجلس عمل اگر بحال ہو جائے اور موثر انداز میں فہان ہو اور کردار آدھا کریں اور الیکشن صاف اور شفاف ہو ہر آدمی کو آزاد ہو ووٹ استعمال کرنے کا کوئی رکاوٹ کوئی مشکل نہ ہو کہ پھر ایک موثر قوت کی طور پر متحدہ مجلس عمل دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں ابرے گی حافظ ایب ایک اور سوال اہم سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت ایک بڑا ان کے نمائندے ہیں ان کے کارکران ہیں ان کا ایک الگ سے وہ ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ تعداد ہے ان کی وہ متحدہ مجلس عمل میں ماضی میں اس لیے شامل نہیں ہوئے کہ اہل تشریع اس فلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے تھے اور اب بھی وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایک ہی مکتب فکر کے لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں میرے خواہد میں ان کا اپنا نقطع نظر ہے اہل سنت والجماعت کا پہلے بھی متحدہ مجلس کے عمل میں اہل سنت والجماعت چھ جماعتوں میں اہل سنت والجماعت نہیں تھی تو جب ماضی میں میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ان جماعتوں کا اتحاد کو متحدہ مجلس سے عمل کہتے ہیں جو دو ہزار دو کے علیشن میں جس پلیٹ فارم سے امیمے کے نام سے علیشن کے میدانے آئے اور ان کو ایک معصر اور مضبوط اکثریت کے بنیاد پر ایک نتیجہ ملا تو وہ یہ چھ جماعتیں تھی جو آج بیٹھی ہیں اور بھی سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت پہلے ان جماعت چھے میں سے کی عمیتی جی اب آگے اہل سنت والجماعت خواہش رکھتی ہے کہ میں اس اتحاد کا حصہ بنو تو پھر یہ فیصلہ یہ چھے جماعتیں بیٹھ کے کرے گی کہ یہ جماعت حصہ بننا چاہتی ہے ان کی یہ تحفظات ہیں یہ کیسا یہ ممکن ہو سکے گا نہیں ممکن ہو سکے گا میں نے آپ کو دا ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے دنیا جی اور اتدائی مرحلے میں وہ چھے جماعتیں جس سے متحدہ مجلس سے عمل عبارت ہے پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون سی جماعتیں شامل ہونا چاہتی ہے ان کی کیا نقاط ہے تحفظات ہے خشات ہے وہ پھر بات کی بات ہے حافظ صاحب لیکن جو اہل سنت والجماعت ایک جماعت ہے تو آپ نے ماضی کو بھی دیکھا اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو اختلاف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ آپ کے ساتھ اہل تشریع بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے ہم نہیں آتے یا پھر اہل تشریع کو اختلاف ہے کہ اہل سنت اگر آئیں گے تو ہم نکل جائیں گے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ بات ابھی تک میرے جو معلومات میرے جہاں تک علم ہے میری جو معلومات ہے یہ بات ابھی نہیں آئی ہے کہ اہل تشریعوں کہتے ہیں کہ اہل سنت نہیں ہے تو اگر وہ آیا تو پھر ہم نہیں بیٹھیں گے وہ کہتے ہیں اہل تشریعوں بیٹھے ہیں پھر ہم تو اگر ماضی میں دیکھے ختم حبوت کے تنظیم رسالت کے قانون کے حوالے سے زرگاری اور پپس پاٹی کے حکومت میں ایک زفار یہ سلسلہ شروع ہوا جیسے کیا بھی ختم حبوت کے قانون پر حملہ ہوا ڈاکہ لالا گیا اس وقت تو ایک ہی تحریک میں ایک ہی سٹیج پر مولانا فضلرامان بھی کر رہا تھا مولانا محمد احمد لیدانی بھی کر رہا تھا اور تاریخی ختم نے اسی پلیٹ پارم پر اسی سٹیج پر شیعہ بھی کر رہا تھا میں آپ کو ایسے درجن مثال دے سکتا ہوں لیکن سوال یعنی ہے دنیا جی سوال یہ ہے کہ متحدہ مجلس عمل بحال اور فعال ہو یا نہ لیکن یہ کون فسلہ کرے گا یہ وہ جمعہ کے فرسلہ کرے گی میں بار بار دورہ کہا ہوں جو متحدہ مجلس عمل کی ماضی میں حصہ رہی ہے جب یہ بحال ہو جائے فعال ہو جائے آگے اگلا مرحالہ ہوگا جس مرحالے سے آپ کی سوال کا تعلق ہے اچھا حافظ صاحب آپ نے ابھی بات کی ختم نبوت کے حوالے سے جو تازہ حملہ ہوا اور جو حالی دنوں بیس چھڑی ہوئے دھرنا بھی جاری ہے مختلف دھرنے بھی ہوئے اور اس میں آپ کا بھی ایک اہم کردار رہا اور آپ نے سینٹ میں اکتنے تنہا اس معاملے کو اٹھایا اور اس حوالے سے آپ کو پوری قومدار بھی دے رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل میں جو ماضی کی چھے جماعتیں تھیں جو اب شامل ہونے جاری ہیں یہ ساری جماعتیں جو حالی ایک دو مہینوں کے اندر ان کی جوڑ توڑا سیاسی وہ تو جاری ہے لیکن سیاست کے حوالے سے دونوں متحد ہو رہی ہیں ساری جماعتیں لیکن ختم نبوت کے حوالے سے جو حالی دنوں حملہ ہوا اس حوالے سے ان چھے جماعتوں کی طرف سے کوئی ایسا لاحی عمل نہیں آیا کوئی ایسا پرزور مطالبہ نہیں ہوا جس میں اصل کارندوں کو اصل چہروں کو اصل سالش کرنے والوں کو بے نکاب کیا جائے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے آپ نے میرے کردار کی تعریف کی بہت شکریہ آپ کی کہ پوری قوم میری کردار کو اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کی وصال ارگو نے میری کردار کا ذکر آپ کو میں نے سنا ہے آپ کی وہ ڈاکومنٹری جس میں میرا ذکر کرنی بھی نہیں مکتا ہے وہ شیخ رشید کا بھی مکتا ہے ابھی اس کو میں کیا کہوں آپ کی اس کردار کو یک طرفہ کہوں کیا کہوں اس کو اور سب سے پہلے آواز میں نے اٹھا اس حیمٹ میں لیکن آپ نے جو ڈاکومنٹری جاری کی اس میں میرا ذکر کرنی بھی نہیں ہے حافظ صاحب اس پر معذرت خواہ ہیں کسی نے نہیں کیا تو ہم اس پر معذرت خواہ ہیں میں اپنے پروگرام لائیو پروگرام میں آپ کو کہتا ہوں آپ دوبارہ سے اپریشیٹ کر رہا ہوں معذرت میں معذرت کو انسان کیا کرے گلے میں ڈال لے یا یہ سر کا تھا جو انسان سر پر لکھ لے یہ کیا ہے تو انسان کو تپڑ مارے اور پھر کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ چلے حافظ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ دینی سیاسی جماعتیں جو دوسری ہیں وہ سیاست پر تو متحد ہو رہی ہیں لیکن ختم نبوت کے حوالے سے متحد کیوں نہیں ہو رہی ختم نبوت متحد ہے ختم نبوت پارلیمنٹ میں ابھی بھی جو کردار ادا کیا ہے پارلیمنٹ میں دو بائیس ستمبر کو میں نے آواز اٹھایا اس کے نتجے میں دو اکتوبر چار اکتوبر کو ہم نے تین اکتوبر کو اور چار کو حرکت میں آئے ہم اور پانچ اکتوبر کو حکومت نے فیصلہ واپس لے دیا اس کا جو آدھا حساب آقی تھا وہ گزشتہ سولہ تاریخ کو وہ بھی ہوا سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی تو یہ کردار ہے ان جماعتوں کا جو جس کو جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ سیاسی معاملات پر تو متحد ہے لیکن ختم نبوت کے معاملے پر وہ متحد نہیں ہے میں خواہ نہیں یہ سوال کیجئے نہیں ہے ختم نبوت کے معاملے پر تمام قوم متحد ہے تمام مسالک تمام فرقوں سیاست زبان رنگ سبی علاقائیت سے بڑھ کر ختم نبوت کے آخرے پر کوئی کسی کسی کی کمپرومیس نہیں ہو سکتا اچھا حافظ صاحب آخری میں آپ سے چونکہ متحدہ مجلس عمل میں بحال ہو رہی ہے اور اس میں جو اہم رول ہے وہ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کا ہے تو جمعیت علماء اسلام کا نظریہ تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی یہودی ایجنٹوں کے ساتھ خیرت پختون خواہ کی حکومت میں شامل ہے تو اب پھر کیسے جو یہودی ایجنٹوں کی دوست یا حلیف ہے اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کیسے اتحاد کر رہی ہے اور کیسے مستقبل کی سیاسی پلاننگ کر رہی ہے دیکھیں یہ جو باتیں ہیں پرد کریں اس قسم کی تاپوزات یا خدشات جمعیت علماء اسلام کی ہو اسی قسم کی نوعیت کی خدشات جماعت اسلامی کی بھی ہو ہمارے حوالے سے کہ آپ نواشریت کے ساتھ اتخابی ہے اور نواشریت پاناملکس کے نتجے میں نااہل ہو چکا ہے ایک کرپ آدمی ہے ہم پر یہ اعتراض ہے میرا خان میں ایک ایسے مقصد کے لیے جو مقصد ہے متحدہ دینی سیاسی اخماعاتوں کی پلٹفارنگ کی صورت میں ہو جی اور جس میں دو آزار اٹھارہ کے الیکشن وہاں حدف اور مقصد ہو اور اسلامی تحذیب اور اسلامی زفاعت آئین میں اور مغربی تحذیب کا مقابلہ اور سیکولر اور بیدین قوتوں کا راستہ رکھنا جو وہ اکثریت کی بلگوتیے پہ انتہا پسندی مسلط کرنا چاہتے ہیں اپنے مینسٹ اور لہنیت کو قوم پر ایکیس کروڑاوان پر پارلیمنٹ کے اندر اکثریت کے نام پر یہ اہم مقاصد ہے جی بلکل اہم مقاصد کو سامنے رکھ کر یہ جو چوٹھی موٹھی خدشات ہیں ہمارے بارے میں ان کے یا ہمارے ان کے بارے میں اس کا ازالہ ممکن ہے جی حافظ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ حمدللہ صاحب حافظ حمدللہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی پیرا مرحلہ جاری ہے متحدہ مجلس عمل کی بحالی کا اور اس میں فیل وقت جو وہی جماعتیں شامل ہیں جو ماضی میں رہیں ابھی وہ آپس میں اتحاد کر رہی ہیں مشاورت کر رہی ہیں کہ ماضی کی جو جو متحدہ مجلس عمل تھی اس کو کس طرح سے فعال کیا جائے ابھی اس پر اصولی طور پر عملی طور پر اس کا جو اعلان ہے وہ فیل وقت نہیں کیا گیا اور انہیں نے کہا کہ جو دیگر دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا یہ دوسرا مرحلہ ہے اس میں دو باتیں انہوں نے کہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دیگر دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے پوچھا جائے گا ان کی رائے لی جائے گی ان کے جو اپنی خواہشات ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ خود سے شامل ہونا چاہتی ہیں تو وہ ضرور متحدہ مجلس عمل میں شامل ہو سکتی ہیں اور متحدہ والے انہیں شامل کرنے کے لیے ویلکم کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مولانا حافظ احمد لدیانوی صاحب نے اسلام علیکم حافظ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا مولانا صاحب آپ اہل سنت والجماعت کے سربراہ ہیں اور اب بھی ہیں اور آپ کی پوری ایک جماعت ہے متحدہ مجلس عمل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو متحدہ مجلس عمل ماضی میں بنی اور اب بھی دوبارہ دس سال بعد فعل ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل میں ماضی میں اہل سنت والجماعت کیوں شامل نہیں ہوئی اور اب جو بننے جا رہی ہے کیا اس میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سوال ایسا کر دیا ہے جی ایک متحدہ مجلس عمل بنی اور ختم ہو گئی بلکل اس وقت بھی آپ نے سوال نہیں کیا جب بنی جب ختم ہو گئی پھر بھی آپ نے سوال نہیں کیا درمیان میں پانچ سال گزر گئے نہ انہوں نے کبھی سوال کیا نہ آپ کو ضرورت محسوس ہوئی جی اب جو متحدہ مجلس عمل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں اس کے غالباً دو اجلاس ہوئے ہیں دونوں اجلاسوں میں بڑی جمعہ جمعیت علماء اسلام ہے اور ان کے ساتھ ہی جمعیت علماء اسلام سین مولانا سمی الحق کی تیسرے نمبر پر جماعت اسلامی چوتھے نمبر پر مولانا عویس نورانی اور غالباً پروفیسر ساجد میر ہے اور ساجد نکوی یہ ان میں دو جو بڑی جماعتیں ہیں جنہیں سیاسی جماعت کا آجا سکتا ہے جمعیت علماء اسلام تھے اور تحریک انصاف ان دونوں جماعتوں کو دیکھیں جمعیت علماء اسلام کا روزشتہ چار سال بلکہ پانچ سالہ دور جو ہے یہ مسلم لیگ کے اتحادی ہیں اور تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان صاحب وہ خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کے سراج الحق صاحب پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں بلکہ اب آپ یہ دیکھیں ایک گورنمنٹ پارٹی کا اتحادی ہے ایک اپوزیشن پارٹی کا اتحادی ہے ایک گورنمنٹ کو گرانے پہ لگا ہوا ہے دوسرا گورنمنٹ کو بچانے پہ لگا ہوا ہے ابھی تک ان دونوں کا دونوں نے دونوں حکومتوں والی پارٹیوں کو چھوڑا نہیں ہے یہ دونوں آپس میں کیسے متحد ہو سکتے ہیں یہ میرا سوال ہے دونوں اجلاسوں میں مولانا شمیع الحق صاحب کی نمائندگی ہوئی اسلام آباد کے اجلاس میں مولانا خوت تھے اور لاہور والے اجلاس میں ان کی نمائندگی تھی لاہور والے اجلاس کے ہونے کے بعد حضرت مولانا خضل الرحمان صاحب اگلے دن وزیر اعلیٰ پنجاب نیا شہرہ شریف صاحب کے پاس تھے اور قائد جمعیت مولانا سمیع الحق صاحب کے پاس خیبر بختون خواہ کے وزیر اعلیٰ ان کے پاس موجود تھے اس سے اندازہ لگائیں ایم ایم اے کا اعلیٰ ہو گیا اگلے دن آیا ایک قائد گورنمنٹ پارٹی کے پاس دوسرے قائد کے پاس اس جماعت کا وزیر اعلیٰ جو وفاقی حکومت کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے تو میں سمیتا ہوں ابھی تک پہلے تو متحدہ مجلس عمل بحال میں کہوں بحال پتہ نہیں یہ بحال لفظ ٹھیک ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں سمجھ کیونکہ درمیان میں پان سال کا عقصہ ایسا گزرا مجلس عمل نہیں تھی مولانا سمیع الحق اس کے قریب نہیں تھے جماعت اسلامی اس کے قریب نہیں تھی ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی اعتراضات کی بچار ہوتی رہی یہ سلسلہ چلا ابھی اور اس کے علاوہ جو جماعتیں ہیں سیاسی عنوان پر میں تو انہیں ٹانگے کی سواریوں والی جماعتیں سمجھتا ہوں حافظ صاحب لیکن مولانا صاحب آپ آپ کو ماضی میں شامل نہیں کیا گیا بلکل آپ کے کچھ خدشات ہوں گے تحفظات ہوں گے لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بحال ہو بھی جاتی ہے متحدہ مجلس عمل تو کیا آپ کی جماعت اس میں شامل ہوگی میرے خاص میں پہلے بھی انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی تھی اس دفعہ بھی دعوت نہیں دی ابھی بھی حافظ صاحب کہہ رہے ہیں وہی پرانی چھ جماعتوں کو پہلے ہاں متحد کر رہے ہیں وہ جب ہو جائیں گی تو اگلا سوال آپ کریں گے پھر جواب میں دوں گا جب یہ متحد ہو جائیں گے مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر مستقبل میں بن بھی جائے تو مستقبل میں کیا یہ ماضی کی طرح اپنا رول پلے کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے مجھے پہلے بھی کوئی رول پر ادا نہیں کر سکے تھے ابھی کیا ادا کرنا ہے مولانا صاحب ادا کیا ہوتا دو ادا کیا ہوتا دو ادا آر سے تیرہ تک تو تیرہ کے الیکشن میں تو انہیں بہت برپول انداز میں آگیا نہ چاہیئے تھا تو مستقبل میں آپ کی جماعت کی طرف سے کیا پلیننگ ہے تو کس کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے دوبارہ سے سیڑی کے نشان پر لیں گے جس وقت پاکستان میں بڑا اہمیت والا عزبان جو ہے وہ قطم نبوت والا ہے اگرچہ پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا فیصلہ آ چکا ہے عدالت کا فیصلہ بھی آ چکا ہے یہ خوشی ہے اور میں اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجزہ سمیتا ہوں بلکن کہ ان کے موجزے کی وجہ سے عدی نہ کوئی بری تحریک چلی نہ سڑکوں پہ آئے نہ قربانی ہوئی گورنمنٹ نے اٹھنے دیکھ دیئے بلکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس انداز میں صاحب کا دور میں کسی وقت بھی نہ موسی رسالت کا عنوان یا خط میں نبوت کا عنوان جب کبھی بھی زیرے بحث آیا کسی نے اسلام کے اوپر نقب لگانے کی کوشش کی تو مولد کی تمام مذہبی دینی دماغ میں اکتی ہوا کرتی تھی ایٹی سی ہوا کرتی تھی اور بڑا جو شکھ روش ہوا کرتا تھا میں تو افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ اس دفعہ نقب لگانے والوں نے بہت جرت کے ساتھ لگائی اور جیسے اوپر جلسے ہمیں متحدہ کرتا تھا آنا چاہیے تھا سو سے کیا سلیگ ہو سا اچھا آخری سوال مولانا صاحب آپ سے کہ آپ کے جماعت کے حوالے سے مختلف باتیں آ رہی ہیں کہ جماعت کی جو عہدے ہیں وہ سارے تحلیل ہو گئے ہیں اور آپ بھی کنوینئر بن گئے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جماعت اہل سنت کے اندر کوئی اختلافات ہیں آپس میں یا کیا صورتحال ہے تو یہ بھی ہماری جماعت الحمدللہ ٹھیک ہے پہلے بھی ہم جماعت بوردوں کو تحلیل کرتے رہتے ہیں یہ تین سال کا عرصہ گزر گیا تھا سے پہلے ہمارا اتخاب ہوا تھا ابھی وہ عرصہ بورا ہوا تو میں نے جماعت کے تمام جمعہداروں کو اتخاب کے لے کرتے تحلیل کرتے ہیں بڑیئے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پہلے میں اپنی مرکت کی معاون بناوں گا پہلے شوقوں کے بناوں گا پھر انشاءاللہ اسی انداز میں آگے اپنا نظام چلاتے رہے گی اور انشاءاللہ یہ چلتا ہی ہے مولانا صاحب آپ سے افسوس کرنا ہے کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہوا اس پر اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے وصال اردو کی طرف سے ہم آپ سے تازیت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ تعاف فرمائے بہت شکریہ مولانا صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا احمد لدھیانوی صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ متحدہ مجلس عمل پہلے بحال ہو جائے پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا وہ انہیں دعوت دیتے ہیں متحدہ مجلس عمل میں شمولیت کی یہاں پر ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی اور پوری پاکستان کے اندر ان کے نمائندے ہیں اور اس کے انہوں نے قربانیاں بھی دیں تو اس میں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں دینی سیاسی جماعتیں انہوں نے ماضی میں ان کو دعوت ہی نہیں دی شمولیت کی اور ابھی بھی ابھی بھی جو ابھی حالیں اجلاس ہو رہے ہیں تو ان میں حافظ عمداللہ صاحب نے اگر چاہے کہہ دیا کہ چونکہ پچھلی جماعتیں پہلے متحد ہو جائیں پھر دوسرے مرحلے میں ہم دیکھیں گے تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ متحدہ مجلس عمل اس کا حق بنتا ہے کہ جیسے یہ ماضی کی جماعتوں کو متحد کر رہی ہے اسی طرح جو دیگر دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی شمولیت کی دعوت دیں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مولانا زہد الراشدی صاحب نے معروف مذہب سکالر ہیں بہت شکریہ مولانا صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا مولانا صاحب ہمارے پاس وقت کی کمی ہے میں آپ سے براہراز ٹاپک پر آؤں گا کہ متحدہ مجلس عمل ماضی میں بھی بنی اور اب بھی بن رہی ہے ماضی کی جو متحدہ مجلس عمل تھی اس نے کسی حوالے سے دینی شخص کو برکار رکھنے کے لیے ان کی طرف سے ایک آیات ہے کہ انہوں نے بہت بڑے کام کیے لیکن بہت سے چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے نہیں کی ان میں سے ایک لال مسجد کا واقعہ بھی ہوا کہ اس حوالے سے اس جماعت کی طرف سے کوئی بڑا کارنامہ سامنے نہیں آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی کی متحدہ مجلس عمل یا جو اب بننے جا رہی ہے یہ دونوں کا مقارنہ کر کے ان کے آپس میں تقابل کر کے مستقبل ان کا کیا ہوگا کہ دینی سیاسی جماعتیں اسلام کی حفاظت کے لیے نظریہ پاکستان کی حفاظت کے لیے کچھ کام کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم گزاری جی ہے کہ سیاسی اتحاد بسم اللہ الرحمن الرحیم گزاری جی ہے کہ دینی جماعتیں یہ جو متحد ہوتی ہے نا تو حالات کے تقاضوں کے تحت ہوتی ہیں بلکل متحدہ مجلس عمل جب اس زمانے میں بنی تھی اس وقت کے حالات کی ضروریات کو سامنے رکھ کر بنی تھی اور ان حالات میں جو کردار وہ عداد کی تھی اس نے کیا تھا اب جو متحدہ دوبارہ بنیں گی یہاں آج کی حالات کی مطابق اچھے حالات سے بنیں گی اور جو آج کی حالات ہوں گی انشاءاللہ اندازہ ہے کہ وہ صحیح فیز کرے گی ہر قبالے میں ہمارا پاکستان میں ہمیشہ سے یہ تدربہ رہا ہے کہ کسی دینی یا سیاسی مقصد کے لیے جب دینی کے باتیں اکٹھی ہوئی ہیں تو کبھی انہیں لاکامی نہیں ہوئی ہمیشہ پیش رکھتی ہیں انہیں یہ اتحاد تو ہماری قومی ضرورتی ہے دینی ضرورتی ہے اور اتحاد کسی انتیاز کے بغیر اتحاد بھی جب ہم یہ انتیازات رکھیں گے تو اتحاد نہیں ہوگا اتحاد کسی انتیاز کے بغیر پاکستان قومی اتحاد کی طرف کا یا تحریک کے تحصیل خط مروت کی طرف کا جب ہم متحد ہوں گے تو قومی اور دینی مقاصد کو حاصل کر پائیں گے اس وقت جو متحدہ مجھے سمد دوبارہ متحد ہونے جاری ہے یہ اچھی بات ہے اچھا شکون ہے یہ ہے کہ جو خلا اچھلے تجربات میں محسوس ہوئے ہیں ان خلا کو پور کرنے کی کوشش کرنی تھی یہ میں بھی اعتکر ہوں گا کہ تجربات ہوتے ہیں اس میں دور میں جو تجربات ہوئے ان میں جہا 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 پہ خلال محسوس ہوا ہے کمزوری محسوس ہوئی ہے اب نہیں تشکیل میں اس خلا کو پور کرنے کی کوشش کرنی تھی اور اس کو زیادہ سے زیادہ مکمل کرنے کی کوشش کرنی تھی یہ آنے والے حالات میں جو متحدہ مجلس عمل ماضی میں بنی اور اب بھی بن رہی ہے اس میں صرف چند ایک جماعتیں شامل ہیں دیگر دینی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس میں شامل کیوں نہیں ہوتی مثلا تحریکِ لبے کیا سوالہ نے ابھی حالی دنوں بڑی کار کرتی دکھائی اور میلی مسلم نیگ والے ہیں میرے بھائی اسی ایک کے جنرلیٹر پر ساری جماعتوں کا متفق ہونا کبھی بھی ممکن نہیں ہوا جی جتنی متفقے کے جنرلہ ہے جس جو متفق ہو جائیں اسی ایک جنرلیٹر پر سیاست میں کبھی ساری جماعتے کے بھی متفق نہیں ہو سکتی انتخابی پرگرام پر اتنی زیادہ زیادہ جمع ہو جائیں مولانا صاحب آخری سوال آپ سے مولانا صاحب یہ ہے کہ سیاست کے لیے تو اور ایک اجنڈے سیاسی اجنڈے کے لیے تو متحد ہو رہی ہیں لیکن حالی دینوں جو ختم نبوت کے حوالے سے ایک سادش کی گئی اس حوالے سے یہی متحدہ مجلسے ہمیں جماعتیں متحد نہیں ہوئیں اور صرف ایک مکتبہ فکر کہ لوگ دھرنا دیئے بیٹھے ہیں اور کوئی اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں یہ اگر صرف دھرنے سے حال ہوا ہے تو پہلی اگر یہ تو بات آپ کی ہے لیکن یہ دھرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوا یہ پارلیمنٹ کے اندر کردار ادا کرنے سے ہوا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر جتنی جماعتیں موجود ہیں بہترمہ احسان ہے یا دوسرا فرال ہے ان کے متعلق ہونے سے اور ان کے منظم ہو کر اصلاح کرنے سے مسئلہ حل ہوا ہے حال میں اس کردار کو نظر انداز کر دینا ٹھیک بات نہیں ہے بہت شکریہ مولانا صاحب دھرنے کا مطالبہ تو مندور نہیں ہو رہے بیسے میں مطالبہ کی حق میں ہوں لیکن دھرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوا یہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ پارٹلیوں کے مشترکہ رول کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو اخرابی ویٹیوز کی اصلاح ہو گئی ہے لیکن مولانا صاحب جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں ان کو ایسا چکمہ دیا گیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی بڑی سادش ہو گئی ہے اور بعد میں راجہ زفر لکس ہے پتہ اقرار کرنے بھائی جب پتہ چلا ہے تو سنبھالا بھی انہوں نہیں ہے جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہ تھی ہمارے ساتھ مولانا زہد الراشدی صاحب معروف مذہبی سکولر تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ اچھا نیک شگون ہے اور انہوں نے ایک ساتھ جو اہم مسئلہ جو ہم نے اٹھایا اس سے پہلے کہ متحدہ مجلس عمل میں دیگر دینی سیاسی جماعتوں کو کیوں شامل نہیں کیا جارہا تو اس حوالے سے انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اصل میں ساری کے ساری دینی سیاسی جماعتیں کسی ایک مسئلہ پر کسی ایک ایجنڈے پر متحد ہو جائیں یہ ناممکن ہے اور پاکستان کی جتنی بھی بلکہ دنیا کی جہاں کہیں بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری متحد نہیں ہو سکتی ہیں اور البتہ جو ایک ایجنڈا ہوتا ہے اس پر کچھ جماعتیں اتفاق کر لیتی ہیں اور کچھ اسے اختلاف کرتی ہیں لیکن دینی سیاسی جماعتوں کے لیے مذہبی سیاسی جماعتوں کے لیے نیک شگون یہ ہے کہ وہ اپنے سارے سیاسی اور مسئلہ کی اختلافات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے متحد ہو جائیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریہ کے بنیاد پر بنا پاکستان اسلام کی حفاظت کے لیے اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے بنا نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے لیے بنایا گیا اور اس نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے ذمہ داری ساری پوری قوم پر پورے پاکستان کے مسلمانوں پر آئید ہوتی ہے اس میں سرے فیرس یہی دینی سیاسی جماتے ہیں ان کا حق بنتا ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ اپنا رول ادا کریں اور میدان میں آئیں اور اسی ایجنڈے کے دہت ایک نظام مصطفیٰ کے ایجنڈے پر متحد ہو جائیں جیسے کہ ماضی میں متحد ہوئیں تو اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے البتہ نمیمائندگی کے اختبار سے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں تو ان کو بالائے تاک رکھنا چاہیے آج کے لیے اتنا ہی آپ ہمیں فیڈبیک دیکھ سکتے ہیں باتچیت کے فیس بک پیج کو آپ لائک کر سکتے ہیں یوٹیوب پر ویسال اردو کے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں اور اسی طرح ویسال اردو کے اوفیشل پیج فیس بک پر اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور باقی جو آپ کے مزید جو فیڈبیک کے حوالے سے مزید تحفظات ہوں یا کچھ اچھی رائے ہوں اس کے بھی ضرور اظہار کیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی